السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ میاں سب کو اپنے گھروں میں شادو عباد رکھے خوش و خرم رکھے ہر پریشانی سے دور رکھے اور صحت و تندرستی والی سب کو زندگی دیں آمین سمہ آمین تو ویورز آج کا ویورز اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں بہت پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز آج جو ہے میں وہ کورما بنا رہی تھی چکن کا کورما بنا رہی تھی میں نے اس کی کورما کی پوری ویڈیو جو فل ویڈیو جو ہے فل ریسیپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ میرے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں چکن کا کورما بنا رہی تھی پیاس جو ہے وہ میں نے فرائی کر لی تھی بہت اچھے سے پیاس جو ہے وہ میری فرائی ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں پیکٹ کا مسالہ ڈال لی تھی کورمے کا میں نے الگ سے گھر کورما نہیں کورمے کا پیکٹ مسالہ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا سوری ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا تو دہی لی تھی میں نے اور چکن لی تھی میں نے تو یہاں پہ جو ہے میں نے پیاس فرائی کر کے الگ سے نکال لی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں چکن ڈال دی تھی چکن کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر اپنا ادھگ لستن ڈالیں گے اور پھر ادھگ لستن کو بھی اچھی طرح سے ہم بھول لیں گے یہاں پہ میں نے دہی میں جو ہے مسالہ مکس کر دیا تھا تاکہ مسالہ کو اچھی طرح سے دہی میں مکس کر کے پھر اس میں ہم اپنے چکن میں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے اس کے اندر ادھر لسن ڈال دیا تھا میں ادھر لسن کو اچھی طرح سے بھون رہی تھی تاکہ ادھر لسن کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے اور اس میں نہ آئے اور میں نے دہی میں جو مسالہ شامل کیا تھا وہ دہی بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی نمک میں نے اس میں ڈال دیا تھا آپ اپنے ٹیس کے مطابق جتنا چاہیں نمک ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ جو پیاز میں نے گولڈن فرائی کری تھی اس کو میں نے پانچ منٹ کے نئے دی فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ پیاز جو ہے اچھے سے جو ہے وہ کرکوری ہو جائے تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے نئے فریزر میں رکھ دیا تھا پیاز ہماری اچھے سے کرکوری سی اور اچھی اسی ہو گئی تھی پھر اس کو میں نے کرش کر کے اور اس کے اندر ڈال دیا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ کھوپرا لیا تھا میں نے پیساوا کھوپرا پیساوہ کھوپرا میں نے اس میں سنیہ ڈالا ہے تاکہ ہماری جو گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی اور بڑھ جائے اور اس میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کورمے کورمے کے اندر اگر ہم جو ہے یہ پانچوں مغز جو ہوتے ہیں وہ پیس کے ڈالے بادام ڈالے اور اس کے اندر جو ہے ہم کھوپرا ڈالے تو ہمارا کورمی کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آ جاتا ہے اور گریوی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارا کورمہ تیار ہو گیا تھا اب ہم کھانا کھانے کی نہیں ہے بیٹ گئے تھے تو جس کو کورمہ کھانا ہے وہ آ سکتا ہے ہم نے آج بزار کی روٹیاں مانگ آئی تھی بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ تندر کی روٹیاں مانگا کے ہم کورمے کے ساتھ کھائیں گے تو ہم نے یہاں پہ روٹیاں مانگا کے ہم یہاں جو ہے اپنا کورمہ انجوائے کر رہے تھے تو بھی بارس آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں امبر ناز اوفیشل ہے ان کے نکہ کے سوٹ کے بارے میں امبر ناز نے دو دن پہلے اپنے نکہ کے سوٹ کی ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے وہ یوٹیوب پہ ڈالی تھی تو وہ سب کو انہوں نے دکھایا تھا کہ ان کا سوٹ کیسا ہے تو ان کا سوٹ تھا ان کی جوڑلی تھی ساری چیزیں تھیں وہ تو وہ ویڈیو انہوں نے بنائی تھی تو لوگوں نے ویڈیو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ان کو اتنے برے کمنٹس کیے اتنا برا انہوں نے بولا کہ امبر آپ کا سوٹ اچھا نہیں ہے آپ کا سوٹ اتنا برا ہے سوٹی جی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا سوٹی جی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا سوٹی جی تو ویسے بہت اچھی بنتی ہیں اور وہ آپ کے لئے سوٹ جو ہے وہ اس طرح کا لے کر آئیے تو میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے کس طرح امبر کا جو ہے وہ دل توڑ دیا امبر کو اتنا افسوس ہوا یہ کمنٹس پڑھ کر اتنا اس کو برا لگا اتنا اس کو دکھ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جو سوٹ کی اس نے ویڈیو ڈالی تھی وہ ویڈیو اس نے ڈیلیٹ کر دی تو آپ لوگ کیوں پلیز کیوں آپ لوگ جو نہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے برے کمنٹس کسی کو کر دیتے ہیں کہ لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے امبر جو ہے بیچاری اس کا نیکہ ہونے والا ہے اس کے نیکہ کا سوٹ آیا تھا اور آپ لوگوں نے اتنا برے کمنٹس کی اس کو تو خود بہت اچھا لگ رہا تھا وہ سوٹ اور تھا وہ سوٹ بہت پیارا اتنا پیارا سوٹ تھا وہ کوئی برائی نہیں تھی اس سوٹ میں کلر کمبینیشن بھی بہت اچھا تھا پورے کام کے بھراوہ جو شرارہ تھا وہ تھا اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دبتہ جو تھا وہ میچنگ کا مطلب اس کے ساتھ کنٹراس میں دبتہ تھا مجھے بہت اچھا سوٹ کو لگا تو میں امبر کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ امبر آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے اور اپنے نیکہ کو انجوائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنے منگیتر کے ساتھ جو اب آپ کے ہونے والے شہر ہیں اللہ آپ دونوں کو بہت خوشیاں دکھائے اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں بہت خوشیاں دیکھیں اور آپ جب وہ سوٹ پہنیں گی ساری چیزیں پہنیں گی تو لوگ خود ہی سارے جو برے کمنٹس کر رہے تھے وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ اس سوٹ میں کتنی پیاری لگیں گی تو آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں سوڑی جی کے گھر والے بہت اچھے ہیں تو ویورز آج کا ویلوگ ہم اپنا یہی پہ اینڈ کرتے ہیں میرا ویلوگ کیسا لگا اللہ حافظ